تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شکست کے بعد سے بھارتی کرکٹ ٹیم پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں کپتان روحیت شرما کے کوچ نے اہم بیان داغ گیا بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق روحیت شرما کے بچپن کے کوچ دنیش لاد نے کہا کہ ہماری ٹیم گزشتہ سات سے آٹھ ماہ کے دوران مستحقم نہ ہو سکی کب بھی کسی کے اوپن کرائی گئی تو کبھی کسی کو بولنگ کے لیے اتارا مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں کی دنیش نے کہا کہ ٹیم کے غیر مستحقم ہونے کا مسئلہ ورک لوڈ منیجمنٹ نہیں ہے دنیا میں ہر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے اب بطور کرکٹر اسے بوجھ نہیں کہہ سکتے انہوں نے روحیت شرما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شکست کے پیچھے ورک لوڈ منیجمنٹ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنا چاہتے ہیں تو آئی پیل کھیلنا چھوڑ دے روحیت کے بچپن کے کوچ نے کہا کہ میرا روحیت کو مشورہ ہے کہ اسے وہ بین الاغوامی کرکٹ کا حصہ بنیں اس طرح کے میچز میں اسے سیکھنے کو ملے گا اور غلطیوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے واضح رہے کہ بھارتی تجزیہ کاروں نے ٹی ٹونٹی میں ناقص حکمت عملی پر روحیت شرما کو مورد الزام تہرا ہوا اور ان سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ کر رکھا ہے روحیت شرما کو آرام کی غرض سے دورہ نیوزی لینڈ میں شامل نہیں کیا گیا ان کی دگاہر بیک پانڈیا ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں